آپ ہی سبھی اسکولوں کی منمانی شرم پر ہے اور سکساب بھاگ کی نردیشوں کا کھولیاں ملنگن ہو رہا ہے ریپور میں ایسا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر کشنا پبلک اسکول چھاتروں کے پریجن پر نباب ڈال رہا ہے کہ ایک اسکول کے دوارہ نردھرت دکان سے ہی کتابیں اور اسکول ٹریس کھری دی جائے پریجن کی معاملہ دکان پر کمیشن کھولی کا بڑا کھیل ہے کیونکہ پانچویں کلاس کی ایک کتاب ہی ایک ہزار آٹھ سو روپے میں بیچی جا رہی ہے ساتھی لوگ ڈاؤن کے دوران کی فیس بھرنے کے میسیج بھی کیے جا رہے ہیں اسکول کے لوٹ کے شکار ہوئے پالکوں سے بات چیت کی ہے سموداتا ستیاراش پوٹ نے لوگوں کی منمانی جاری ہے جبکہ ساسن کا آدیس ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران نہ کسی پرکار کا فیس لینا ہے نہ پالکوں کو کسی طرح سے تنگ کرنا ہے یا پریشان کرنا ہے تو لگتار یہ شکایت آ رہی ہے کہ میسیج کے مادیم سے فیس مانگا جا رہا ہے یا کہیں تو کہاں سے بوک کھریدنا ہے یہ سب پابندی کے بعد بھی نیجی اسکول کا یہ حرکت جاری ہے اسے پالک پرشان ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایسے پالک موجود ہیں آپ کی شکایت ہے کہ اسکول پروندن پریشان کر رہے ہیں کس طرح کی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو پریشانی یہ ہے جہاں ہم نے بوکس لیا ہے اے آپ کے پاس ساتھ ایسے پر کیماتے یہ بھائی ہے کلاس فرط کی ہے اور یہ بکس ہے جس کی گمت ایک سو سیر پہ بھی نہیں اٹھارہ سو رسول گیا گیا ہمارے سے کمپل سری جبکہ اس کا کوئی ریجن ہی نہیں اس بکس کا کہاں سے خریدے ہیں اسکول سے خریدے ہیں یا اسکول والے نے بتایا کہ کہاں سے خریدے ہیں جگدم با ڈیلر ہے ایک ہی جانا ڈیلر مونوپولی ہے وہیں ملتی رائپر میں اور کہیں نہیں ملتی ہے اس نے کہا تھے وہاں سے خریدنا ہے اس کو لو لو نہیں کہا تو اس کے لئے بھی کبھی انہوں نے بولا ہے کیا اس دوران پیش بٹھانا ہے مسیج آیا تھا بس لاک ڈاون کے بعد مسیج آیا تھا انتین برسن ڈسکونڈ میں مسیج آیا تھا تو وہاں آکے پٹھانا بولے کیا آن لائن پٹھانا بولے کیا آن لائن کے لئے آن لائن کے لئے آن لائن کے لئے لاشتیئر بھی تین اجار پر لگے تو دو بکس کے اور ٹیچر بولتے ہیں اس کا کوئی اپیوگ نہیں آپ خود میں جائے گا کونسے اسکول کا معاملہ ہے اس کے پیش پورا شنکر نگر شنکر نگر شنکر نگر شنکر نگر شنکر نگر شنکر نگر کونسے کلاس کا بک ہے اس میں ابھی کیا کریں گے ابھی جب اس کو خرید لیا ہے سکھ شک تو ہے نہیں تو بولے ہیں کہ گھر میں کرنا ہے اس کو گھر میں کرنا ہے تو پہلے سے خریدنے کے لئے بولے ہیں ہاں یہ وہ پوستک ہے جو ہمارے پاس ہے آپ اس کے امرو پی دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ سو روپے کا یہ ہے اے پھر سائز کا پوستک ہے چالیس پیج کا ہے جررل ہے اس میں اسکلڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے اس کو دیا گیا ہے اس کا کورس میں سکتہ راستی پر اپر سے میرے سہوگی شنکر نگرے کے لئے فون لیند دو گئے ہیں سکتہ یہ کہاں کا نعم ہے کہ جو اسکول نے دکان میں دھائلت کر دی وہاں سے یونیفورم خرید جائے وہاں سے کتاب خرید جائے اور اٹھارہ سو روپے کی کتاب چالیس پرنوں کی جی بلکل میں کہوں گا کہ یہ سکتہ بھاگ کرنا کامی ہے جس کے وجہ سے جو پرائیویٹ اسکول والے ہیں منمانی کر رہے ہیں لکتار ایسی سمجھ سے ہر سال آ رہی ہے سکایات ہوتی ہے پالک سامنے آتے ہیں سامنے آنے کے وجہ سے ان کی بچوں کو پرطاڑیت بھی کیا جاتا ہے لیکن نوٹیس دینے کے بعد سکتہ بھاگ بھول جاتی ہے کہ آگے کیا کروائی کرنا ہے کیا کروائی ہوئی ہے تو اس طرح پراشرہ تو مل رہا ہے اور جو سکھا کے نام پر بہوشائی کرن ہو رہا ہے اور پالکوں کے جیب کو کاٹ رہا ہے اب سوات یہ اٹھتا ہے کہ ہر اسکول میں 35% سکھا کے عدیکار کے تحت پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں جو گریبی ریکھا کے ہوتے ہیں تو وہ لوگ 18-1800 روپے کا کتاب کیسے کھری سکتے ہیں اور سوات یہ اٹھتا ہے کہ 40 پیج کا یہ کتاب ہے جس میں 20 پیج میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لائفش ٹائن کو کیسے ڈیولپ کرے اور 20 پیج میں آپ کو ہومار کرنا ہے جو آؤٹ آف سلیبس ہے جو پاچوی کلاس میں نہیں ہے اس کے باوجود اس بھوک کے کھریدنے کے لیے سکول دوارہ کہا جا رہا ہے اور اسی بیچ ہے لاغ ڈاؤن کے دوران ساتن نے دو بار آدیس جاری کر کے آدیسی کیا ہے جیجی سکولوں کو کہ اس دوران کسی بھی طرح کا فیس نہیں لینا ہے یا کسی بھی سلکتے سے پالکوں کو پریشان نہیں کرنا ہے باوجود لگتار یہ معاملہ شامنے آ رہے ہیں لیکن کروائی کے نام پر صرف سکشہ ویبھاغ نوٹیس تھمانے کا کام کر رہی ہے تو اس طرح کروائی نہیں ہونے سے ایک طرح سے نیجی سکولوں کا حوصلہ بلند ہے اور منمانی طریقے سے سنچالیت کیا جا رہا ہے فیس کی بات کرے تو ہم سکشہ جو ہے اسکول سکشہ کی فیس کی بات کرے تو ہائر اور کالیج اس طرح کے بھی فیس نہیں ہوتے اسکول سکشہ کی طریقات ہے ہمارے صاحب جڑ گئے ہیں چندرکر صاحب بہت سواغت سراج ایکسپریس پر پہلا سوال چندرکر صاحب آپ سے رہی کہ یہ کہاں کا نیم ہے کہ جو سکول نربھائیت کر دے کہ آپ کو اسی دکان سے یونیفارم خریب نہیں ہے اسی دکان سے آپ کو بکس خریب نہیں ہے بیگ اسی دکان سے خریبنا ہے سکشہ مجی جیسے سکشہ نے سکشہ دیا گیا کروائی کرنے پورا اسی دکان سے نوٹیس تھا دی جاتی ہے اور جیسے جاؤ آئیں گے جو کی لاکڈاؤن کے سکتے میں سانسان سے نظر سے کسی لی اسٹر پر کسی لی خیش یا کسی بھی پرکات سے اسکول میں جیسے دکانوں طرح نہیں کیا جانا ہے ساتھو پراند بھی اسکول کے دورہ جو کپی ایسکول سنکر میں جارے ہیں ان کے دورہ نیم کا لنگھنٹ ہو کیا ہے ساتھیں ساتھ ان کی پراملتا بھی دکائے دیا ہے ان کی جاؤب کو انتجار کر رہے ہیں جیسے جاؤ آئیں گے اسکول ہے پرامری اسکول ہے میڈل اسکول ہے ہائی اسکول ہے کونسا اسکول کا ماملہ ہے یہ سنکر میں گرہ کپی ایسی دیالہ ہے بس اسی کپا جات کے ہم کر رہے ہیں جات جیسے ہو ہی نیسے کروائی کر رہی ہے ٹھیک ہے اٹھارے سو روپے کی کتاب چالیس پرنو کی آخر کیا ہے ایسا اس کتاب میں جو اٹھارے سو روپے میں بیچی جاری ہے مارکیٹ کے اندر جیسا ہے میں بیڈیو کلپن ہی دیکھا وہ مجھ سے طرح سے وہ پوچھتا کہ جو ہے پارٹ کرم کے انتریات نہیں آ رہی ہے تو کیا ہمالے باتیں نہیں ہے پارٹ کرم کے انتریات نہیں ہے مطلب وہ ہم کورسے سکر کیا ہوں دوسری بات اسی کیا ہے بیٹھ کے مل بیچنے کی نیسے پر کیا گیا ہے تو سوائل کر پر اس کا پرمانت تو آ جائے کہ جانچ کے روپے سوائل کروائی کے لئے ٹھیک ہے چلے امید جداتے ہیں کہ کائروائی ہوگی اور جو آروپی ہیں انہیں سزاد میں ملے گی بہت دور شکر دیا چطبلہ کر ساتھ تو ہم ساری باتیں ہمارے سپاس رکھنے کے لئے ستیہ راشپود بھی لگاتا ہے جڑے ہوئے ستیہ لگاتا ہے کائروائی کی بات کہہ رہے ہیں زلاسکس آدھکاری یہی تو سب سے بڑی دکھت ہے کہ صرف کاروائی کے نام پر ٹال دیا جاتا ہے نوٹیس بھیجا جاتا ہے جبکہ یہ ترچ پرمارک ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی ہے ویزول ہے ہم دیکھ رہے ہیں انہیں گلتی کی ہے لیکن نوٹیس بھیج کے جواب مانگا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک پرکریہ ہوتی ہے کاروائی کی لیکن یہ پرکریہ آدھے بیچ میں کہتے کچھرے کو ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے یہ کچھرے کی ڈبے میں کو سندھا کرنے کے لئے اور بعد پرنہ کی کریں گے جہاں پر سے مریعہ